ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینسز کے اندر ہمیں یہ بھی پتا چلا سن 2011 کے سینسز میں کہ انڈیا میں 23.72 لاکھ یعنی تقریباً 24 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جو ڈیزرٹڈ بیتے ہزبنز ہیں سیپریٹڈ جن کے ہزبنز سے ڈیواؤس نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ الگ ہیں ایکسپرٹس اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان عورتوں کے ہزبنز نے انہیں ڈیواؤس نہیں دیا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک طرح سے ایک ہیڈن بے میں وہ ریلیشنز ایکسٹر مارٹر ریلیشنز یا ہو سکتا ہے بالیگمی پریکٹس کی جا رہی ہے اور یہ چیز ایک ہیڈن بات ہے جو سینسز ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے یہاں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری کنٹری انڈیا میں بھی ویسٹرن کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ انڈر ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے کئی کیسے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ live in relationships کو ایک طرح کی acceptability انڈیا میں مل رہی ہے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ججمنٹ ہیں کہ protection of women from domestic violence act 2005 اس کے انڈر میں یہ جو ورڈ ہے relationship in the nature of marriage ان ورڈز کو انٹرپرٹ کرتے ہوئے extra marital affairs یا live in relationships کو allow کیا گیا ہے اور اس کے تحت لایا گیا ہے my dear brothers and sisters ہم یہ دیکھتے ہیں کہ live in relationships میں جو عورتیں ہوتی ہیں کیا انہیں male counterpart سے کوئی serious commitment ملا ہے جو serious commitment کا نام ہے marriage وہ commitment تو obviously نہیں ملا ہے اسی لئے وہ out of marriage ہیں تو اس میں security کیا ہوتی ہے pregnant ہوں گے تو وہ ہوں گے abortion والی باتیں جب آئے گی تو ان کے لیے آئے گی بچے کو دودھ پلانا ہے بچے کی پرورش کرنا ہے تو انہیں کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں میں عورتوں کے لیے ایک unprotected life ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا امریکہ اور ویسٹ کی مثال سے پچھلے اپیسوڈ کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک natural اور صحیح solution کیا ہے ایک صحیح solution یہ ہے کہ مردوں کو اجازت دی جائے کہ وہ مرد جو انصاف کر سکتے ہیں جو due rights دے سکتے ہیں جو honor دے سکتے ہیں جو respect دے سکتے ہیں جو اپنی responsibilities پوری کر سکتے ہیں وہ مردوں کو اجازت دی جائے in a limited sense کہ وہ more than one marriage کر سکتے ہیں